السلام علیکم یا علیہ السلام مدد حاج آپ کو ایک اور پیاری زیارت کروانے جا رہا ہوں شاید اتنی عرصے میں نہیں آسکیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا میرے حیال سے حضرت حور علیہ السلام کی زیارت جسے دیکھنے کے لیے حرام فرستی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر 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 کربلا آؤ تو کربلا مولا حسین کی زیارت سے پہلے حضرت حور کو سلام کرو تو حاجی نظیر حاجی محمد نظیر حسین کی طرف سے ہم آئے ہوئے ان کے پوتا اور پوتی نہیں یہ نیاز کا بس کا اتمام کیا تو پھر ہی بس نجف سے کربلا پچپن لوگوں کو لے کے آئیں افتار بھی دیں گے نگر نیاز بھی مجلس بھی ہوگی سارا نظام لوگ پہلے لاکھوں پر خرچ کر کے ایک بندے کو بیچتے تھے ابھی ان سے بھی کم پیزوں میں پچپن لوگ کربلا کی زیارت کرتے ہیں یہ ہے حضرت حر علیہ السلام کی زیارت السلام علیکہ یا حر الریاح جنہوں نے نواقع وفا کی اور مولا حسین نے ان کے ساتھ جو وفا کی آپ کے سامنے مولا حسین سے وفا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا روزہ اتنا خوبصورت کہ آنخ تھکتی نہیں ہے ان کے روزے کو دیکھتے کر یہاں پر حلماء اکرام نجف صدی اللہ شریف لائے ہیں اور یہاں پر سناخوانی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد کربلا مولا حسین کے روزے کی طرف متوجہ ہوں کے حضرت حر کی زیارت کرانے جاروں مجھے دعا دیجئے کھا اللہ ہم سلی علی محمد و آل محمد سلام علیکم اللہ اکبر اللہ ہم سلی علی محمد و آل محمد مولا حسین علیہ السلام نے آشور کے دن جناب حرق کو جو جملہ کہا آج بھی ان کی قبر پہ مکتوب ہے انت حرق فی الدنیا و سعید فی الآخر تو دنیا میں آزاد ہو اور خوش نصیب ہو آخرت میں اللہ اکبر مولا حسین کی مہر آج بھی ان کی قبر پہ لگی ہوئی ہے حضرت حرق کا روزہ یقیناً آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے دل سے دعا دیں گے کہ کون کون سی زیارت کون کون سی خدمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میلوں دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیں آپ سب کو زیارت پیش کر رہا ہوں پاکستان کے کچھ مومنین ہیں یہاں پر یہ ایسیگا لے کر آئے تھے جو اپنے ہاتھوں سے نصد کیا وہ بھی لگا ہوا ہے جناب حرق مختار ثقفی اور اس طرح کے مشہور شخصیات میں چاہتا ہوں ان کی قبر پر سونے کا تاج ہو تو خوبصورت السلام علیکہ حرق ابن ریاحی حرق ابن یزید الریاحی جناب حرق آپے لاخوں درود و سلام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میری اس ویڈیو کے ذریعے سے ان سب کی لیابت میں میں سلام پیش کرنے آیا ہوں جنہوں نے یہ احتمام کیا خسر حاجی محمد زمیر حسین ان کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے نصرت بی بی اور ان کے بچوں کی طرف سے جتنے بھی واتس اپ پہ اور جب بھی مجھے دعاؤں کے لیے گئے تھے ان سب کے لیے دعا گئے خوبصورت روزہ بھی دیکھیں آپ کو سنہ خوانی بھی یہاں پہ سناتے ہیں انشاءاللہ قرآن کا احتمام بھی کیا گیا ہے کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو فوراں ہی قرآن کی طرف دل جو ہے متمن اور متوجہ ہو جاتا ہے دل اور دماغ تو ہر مومن کوشش کرتا ہے قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھے اگر قرآن کی ایک آیت سمجھ جائے رمضان میں تو پورا جو ہے بارہ ماہ گیارہ منت جو ہے اس کے لیے آسان ہو سکتے ہیں میں چاہوں گا جب قرآن پڑھیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھتے بھی جائیں ان کی آیات کا جو ہے آپ ترجمہ بھی پڑھتے جائیں تاکہ وہ جو رمضان کے ایام میں قرآن پڑھا جائے تو اس کا تاثر الگ ہوتا ہے سوا بھی زیادہ ہوتا ہے ترجمہ سے پڑھا جائے سینے میں اترے تو پھر مزا ہی آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں میں انشاءاللہ ایک خوبصورت سنہ خوان کو ضرور ایک مرتبہ کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو سنہ خوانی صبح یہ جنابِ حر کی وفاداری ہے کہ لشکر یزید مٹ گیا نہ اس دور میں رہا نہ اس دور میں رہا تھا ظلیل اور رسوہ ہو گیا یزید ابن زیاد کا لشکر ابن سعد کا شمر کا اور اسی لشکر میں ایک یہ حر تھا جس کو بی بی سیدہ کے رمال نے یہ مرتبہ دیا کہ ان کا روزہ بھی آج سونے سے مزین ہے چاندی سے مزین ہے کسی بادشاہ کا بھی ایسا محل نہیں ہوگا جس طرح جنابِ حر کا ہے صرف وفاداری ہے مولا حسین اس دور میں یا کسی دور میں بھی جس نے میں میرے مولا حسین سے وفاداری کیا الویت سے وہ تا قیامت ایک خوبصورت چرہا کی طرح چمکتا رہا جو خود روشنی اور آس پاس میں رہنے والے اور دنیا میں جہاں مولا کے محبے ان کو روشنی دیتا رہا اللہم صلی اللہ محمد و حالی محمد سنو خانہ انشاءاللہ کمر آباس متحریف فرمائیں گے آپ ضرور سنئے گا لطف اندوز ہوں گے آپ کو دل اور آنکھوں تھندک ملے گے انشاءاللہ بھرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے بھرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے بھرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے جنت بھرکو ملا ہے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے اور لمحہ تمہیں حبیب کی دنیا بدل گئی زینب تمہار بھیجے ہوئے ایک سلام سے اور کیا جان پر حسین نے پڑھ دی دعا اے نور کیا جان پر حسین نے کیا بات ہے پڑھ دی دعا اے نور یوسف بھی ملنے آئے حباشد کے غلام سے یوسف بھی ملنے آئے حباشد کے غلام سے اور بخشاہ فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف بخشاہ فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف مریم بھی چونک جاتی ہے فضا کے نام سے مریم بھی چونک جاتی ہے مریم بھی چونک جاتی ہے مریم بھی چونک جاتی ہے جب شبہ ہجرت بدل گئی ہے نفسِ علی سے مرض یہ قدرت بدل گئی ہے مریم بھی چونک جاتی ہے اور کس آئینے میں کر لیا سینگار حربتہ کس آئینے میں کر لیا سینگار حربتہ مریم بھی چونک جاتی ہے 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 کس آئینے میں کر لیا سینگار حربتہ ایک رات میں خطاؤں کی صورت اکتر خدا سے مانگنے جنت دیا تھمیں اکتر خدا سے مانگنے جنت دیا تھمیں کرو بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی محمد وعلم محمد وعجل لبائی کے حسین لبائی کے امیر الممنی جنابی حر کے روزے پر یہ پروگرام تھا آپ سب نے دیکھا رب العالمین آپ سب کو آباد و شاد آپ کو بھی نصیب کر میں آپ کے ساتھ شاکر یقیناً پروگرام شیئر کیجئے گا ممنین کو اگلا پروگرام دیکھتے ہیں کس کی طرف سے ہوتا ہے کربلا میں میں آپ کے لئے دعا ہوں ممنین حلی ممنین ممنین موسیقی